ملاحظہ کی اس وقت آپ کو براہ راست ملتان لیے چلتے ہیں جہاں پر پی ٹی این کے جلسے سے مریم نواز خطاب کر رہی ہیں جاتی ہوں کہ جب گھر پر مشکل آئے تو بیٹیاں سبھے مائیں نکتی ہیں اور جب ہمارے ملک پہ 22 کروڑ عوام پر مشکل آئیے تو پاکستان بھی یہ بیٹیاں سے عوام دے گئے اور آپ آپ سب جانتے ہو اور آپ سب جانتے ہو آپ جانتے ہو نا کہ نواز شریف پر آج پر آج پر نواز شریف پر مشکل وقت ہے شریف کا اپنی کے اوپر ایک اور سیامت ڈھوٹی ہے مجھ پر شہباز شریف پر نواز شریف پر مشکل وقت ہے نواز شریف کی امہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اور نواز شریف کا آپ نے مجھے ٹیلی پورٹ پہ کہا کہ اپنے دکھوں کو پھر چھوڑ کر جانا کیونکہ ہمارے دکھ عوام کے جو دکھ ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جو دکھ ہے ہم اس کے دیر ہٹنے کا ہمارا دکھ چھوڑا ہے ان کے دکھ بہت بڑے ہیں اے یار گاڑی نہ ہلاو یار انہوں نے کہا نواز شریف کا آپ نے مجھے کہا مردان کے میرے بہادروں شیروں نواز شریف کا آپ نے مجھے کہا کہ مجھے ٹیلی پورٹ پہ جانا مگر اپنے دکھوں کا ذکر نہ کرنا اور انہوں نے کہا نواز شریف نے کہا کہ عوام کے دکھوں کے اوپر اپنے ذاتی دکھ کو یہ پان نواز شریف نے کہا کہ جتنی تقلیق میں میں ہوں اس سے زیادہ آج ملتان کے عوام اور پاکستان کے عوام تقلیقی ہیں آپ کو بتائیں کہ ملتان میں سج کے عمیدان گھنٹا گھر شاہ کہ ہی جلسہ گاہ میں تبدیل جس میں مریم نواز خطاب کر رہی ہیں صوفیوں کی سرزمین ہے جس میں آسف بھٹو زرداری مریم نواز اور مولانا فضل رحمان نے پوزیشنیں سمفالی ہیں مریم نواز اس وقت جلسے سے خطاب کر رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ جس جگہ پر گھنٹا گھر میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اس کے قریب ہی بتایا جا رہا ہے کہ آگ بھی بھڑا کچھ ہی ہے اور سیکیورٹی کے بھی کچھ انتظامات کیے گئے ہیں عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ بھی جاری ہے کارکنوں کی زبردست نارہ بازی بھی جاری ہے جبکہ راہنواؤں نے ہاتھ ہلا کر جواب بھی دیا ہے دخترے بے انزل ہٹو آسوہ بھٹو زرداری کی ملکی سیاست میں دبنگ جنٹری گھنٹا گھنٹا گھر چاک میں سٹیج سنبھال لیا ہے مریم نواز اس وقت کارکنان سے خطاب کر رہی ہیں جبکہ یوسف رضا گیلانی ہیں وہ بھی بڑے پور اعتماد نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جتنی بھی رکابٹیں تھیں وہ عبور کر کے ہم جلسہ کا پہنچ گئے ہیں جلسہ کا سچ چکا ہے مریم نواز خطاب کر رہی ہیں یوسف رضا گیلانی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ آسوا بھٹو بھی اس وقت موجود ہیں سٹیج پر موجود ہیں اور ہاتھ ہلا کر کارکنان کے ناروں کا جواب دے رہی ہیں عوامی جلسہ سے پہلی بار آسوا بھٹو خطاب کریں گی جبکہ مریم نواز کا خطاب بھیج جاری ہے حکومت پر قڑی تنقید کی جارہی ہے تنقیدی نشتر چلائے جارہے ہیں جبکہ یوسف رضا گلانی کہتے ہیں کہ رکاوتوں کے باوجود عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے حکومت نے کینٹینرز اور کھانا دینے کا وعدہ کیا تھا خوف کا شکار حکومت جلسہ بھی نہیں کرنے دے رہی ہے اہم قبر سے آپ کو اپنیٹ کیا جا رہا ہے یہ تمام مناظر جو آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹی وی ٹوڈے کی سکرین پر جو پارٹی جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے پرچموں کی بہار ہے ہر طرف پیپلز پارٹی کے پرچم مسلم لیگ نون کے پرچم اور جو دیگر جماعتیں ہیں پی ٹی ایم کی ان کے پرچم لہرہ رہے ہیں ملتان میں سچ گیا ہے میدان گھنٹا گھر چاکی جلسہ گاہ میں تبدیل ہو گیا ہے آسپا بھٹو زرداری مریم نواز اور مولانا فلزو رحمان نے بھی پوزیشنیں سنبھالی ہیں جبکہ مریم نواز اس وقت خطاب کر رہی ہیں اور میرے بچے لاہور سے مجھے پاگلوں کی طرح فون کرتے رہے بچے نہ چکے یہ سرس نواز نے ان کے تماموں میں جو ملازت دھریئے جب زنبا کسی قلی پہ تھی پیچھے آگے آگے اس وقت کسی نہ کریں اگے جھنڈے ہیں اس وقت میں نے مون کی آدھا انہوں نے بتاؤ اور اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح ان کی ایک اسی طرح اسی طرح اسی طرح ان کی ایک خاتون لگیر انہوں نے ایک بات کی اس نے کہا ہے اپنی بارنی لاشت ویر پار پر کرنی لکھ انسان ہے ابھی لگی ہوئی ہے گوبارنہ جاتے ہیں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف جیسا فرما بردار بیٹا کجھے پہلے پورے پاکستان میں دھون گئے تو لاکت ہو آپ لوگ جانتے ہو مجدان خالوں میں آپ کو ایک دل کی بات بنا ہوں میں آپ کو دل کی بات بنا ہوں جس طرح میری دادی کی میری دادی آخری سانس دے رہی تھی تو وہ میرے والے کی گوز میں کی اور میرے والد میں میرے والد کو دعائیں دے دیدی تھی میرے والد میرے والد میرے والد میرے والد وہاں نندر میں کاؤنٹی کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے جو بھتی ہوئی ماں کے پاس نہ آ کریں اور دوسری بات دوسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ذل سکار علیہ کو فانسی چڑھ جاتا ہے اور اس کی فانسی کے بعد اس کی اس کی فانسی کے بعد اس کی فانسی کے بعد اس کی گھر والوں کو اس کے خاندار کو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور ان کو جدی جدی نقنالی کی دی جاتی ہے اور اسی طرح بلوچستان میں اکبر بھٹی کو ایک وار میں خوش سے مارا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے اور اس کے گھر والوں کو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی اسی طرح اسی طرح اسی طرح اس ملک میں آگستان کی پہلی آتون مزیراعظم موطرما بے نظیر پڑھنے کو شہید کیا جاتا ہے اور اور ان کے قاتلوں کو ملک سے باہر پرار کرا دیا جاتا ہے اور ایک اور ملک کا منتقل مزیراعظم میں 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 اس بات کی ملکان کے بھائیوں میں اس بات کی گواہ ہوں کہ جب جنازہ نہیں کے دور میں میرے دادا کا انتقال ہوا تو وہاں سے میرے والد کو یہاں پاکستان آکے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی میرے والد کو اپنے والد کی جس کا وہ بہت تابددار بیٹا تھا اس کو مہد میں اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی جب جب میری ماں وہاں پر جار دے رہی تھی تو اس کا 47 ڈھچار مالا رفیق یہاں پر جید گا تھا اور آج جب وہ بیمار ہے اس کی ماں کا انتقال کر سکال ہو گیا ہے تو آج بھی وہ اپنی وقت کو جب میں اتارنے پاکستان کی سکال ہو گیا تو کیا یہ اپنے ذاتی دکھوں کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ صلوح عباد کی ملتخرب جماندوں کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے مجھے جواب تو ملتخرب جماندوں کے ساتھ یہ صلوح کیوں کیا تھا اور دوسری طرف دوسری طرف دس بات بیس بیس سال ملتخربوں کے زور پر حکومتیں کی جاتی ہیں آئین کو ٹوڑا جاتا ہے پاکستان کے پاکستان کے عوام کے اوپر مزالیں اڑھائی جاتے ہیں لیکن کیا آپ مجھے بتاؤ کیا آپ اس طرف کو ایک دن بھی جیل میں رکھ سکا کوئی قرآن لو لو ہاتھ بکا کے عقا ہو کیا آپ ہوئی نہیں کسی نے دیکھا کسی نے دیکھا کہ مشغف کو ایک دن بھی جیل ہوئی ہو نہ صرف یہ نہ صرف یہ کہ اس کو جیل نہیں ہوئی بلکہ اس کو رات و رات پاکستان سے قرار کرا کر نندل پرچا دیا گیا اور کسی عدالت میں اتنی جرت ہے کہ مشغف کو پھینچ کے پاکستان حافظ لے کر آئے بولو کسی عدالت میں اتنی جرت ہے تو یہ سوال میں آج ملتان کے اپنے غیور امام کے پاس چھوڑ کر جا رکھی ہوں کہ امیشہ یہ صلود آپ کے ملتان نمائندوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کیا قصور تھا یوسف رضا جلانی کا قاسد جلانی کا قیدر جلانی کا اور موسیٰ جلانی کا کیوں کیونکہ وہ ہماری آج سے ملتان کا بند بند کر رہے تھے ان کو ایک مضحق آخرین انسان پچاس روپے کے دالہ توڑنے کے انسان میں ان کو جل پکا گیا عبدالقادر جلانی موسیٰ جلانی اور میں اپنے ان کے چاروں بیٹوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ظلم پتاش کر دیا لیکن وہ چھوڑے نہیں اور پھر اور پھر اور پھر غیون عمام مستان کے غیون عمام یہ اتنا یہ اتنا مصل ہے کہ آپ کرونا کے پیچھے چھپ رہا ہے مجھے سمجھ آنے ہی ہے کہ یہ کرونا نہیں ہے یہ حکومت جانے کا رونا ہے ملتان 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 اگر اگر تو وہ اپوزیشن کا جلسہ ہے تو وہ اندر آ جاتا ہے اور اگر تو حکومتی جلسہ ہے تو وہ وہاں سے ملتان 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 ایراد رحمت خانتا لکڈاؤن کرتے ہیں انشاءاللہ اور ایک بار ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ دیکھو کرونا سمیش کرونا کو نیم پاکستان کو تکنے والے وائرس نگائی کا وائرس بیروزگاری کا وائرس نہ کانونیت کا وائرس نہ لائٹی کا وائرس نہ اہلی کا وائرس یہ علاج کیلئے ضروری ہے کہ اس محلقات اثر نام سہین وائرس کا علاج کیا جائے اور جو اس وقت بائیس کرونا حبر آپ کی قسمت بسلت ہے ضرورنا آبائے ہوں کے پیچھے چھتے والوں جماعتوں ملکی معیشت کو کونسا وائرس نگا ہے ملکی پردی کو کونسا وائرس نگا ہے عمام کے روزگار کو کونسا وائرس نگا ہے ندان اے عدل کو کونسا وائرس نگا ہے گھنٹوں کی چوری کو کونسا وائرس لگا ہے چینی کی چوری کو کونسا وائرس لگا ہے ننگائی کو کونسا وائرس لگا ہے میں جانتی ہوں منطانوالوں کے اس وائرس کا نام منطان کی عوام جانتی ہے ملک کو کونسا وائرس لگا ہے اس کا نام کیا ہے ملک کو کونسا وائرس لگا ہے ملک کو کونسا وائرس لگا ہے اس کا نام کی عوام جانتی ہے اس کا نام ہے عمران عمران اس کو لوگ اس کو لوگ ایک وزیراعظم کی حیثیتی یاد نہیں کریں گے اس کو لوگ پرویٹ 18 کے نام سے یاد کریں گے ملکات این اور ملتان والوں مجھے جواب ایک اور جواب چاہیے ملتان والوں مجھے ایک اور جواب چاہیے اور وہ جواب کو مجھے یہ وہی ہے نا یہ نانکار وہی ہے نا جس نے آپ سے جنوبی پنجاد کا وعدہ کیا تھا کیا وہ وعدہ پورا ہوا کیا وہ وعدہ پورا ہوا کیا جنوبی پنجاد کا وعدہ پورا ہوا مجھ اور پہاڑی کے اوپر لوگ بیٹھے مجھے بتائیں کیا جنوبی پنجاد کا وعدہ پورا ہوا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج دھاری سال کے بعد اب آپ یہ جان چکیے کہ تمہارے ہر وعدے کی طرح تمہارا جنوبی پنجاد صوبہ بنانے کا وعدہ بھی ایک پورا تھا تمہارا جنوبی پنجاد بنانے کا وعدہ بھی ایک سرین تھا تمہارے ہر وعدے کی طرح تمہارا جنوبی پنجاد بنانے کا وعدہ بھی ایک جھون تھا بھئی جب الیکشن ہونے والے تھے بس گیا تیرا شوڑ یادی بس گیا تیرا شوڑ یادی جب الیکشن ہونے والے تھے دو ہزار اتھارہ کی جنرل الیکشن یاد ہے کس طرح جنوبی پنجاب شوقا اتحاد بنا تھا اس میں سے مسلمی نوٹ کے بلید بھائیوں کو توڑ توڑ کر شامل کیا گیا اور اس جنوبی پنجاب مہاد کے جو سرکنا تھے نا سرکنا آج وہ آٹا اور چینی چوری میں مطلب اسپائے گئے ان نوٹوں کے نام جانتے ہو نا تو وادہ کرو اپنی بہن مریم نواز شریف سے وادہ کرو کہ آئینا لوٹوں کے جھانسے میں نہیں آوگے آئینا چھوٹے لوگوں کے جھانسے میں نہیں آوگے یہ چھوٹے لوگوں کے اطبال نہیں کروگے بہتی رہا کے دے چندی سے اچھا یہ نہیں بتانا اچھا یہ پاس اور بتانا آپ کی ملکان کی راہ میں بس کیسی چل کر رہی ہے آپ کی جو ملکان شریف اور شہبار شریف نے ملکوں بس کر رہی تھی کیسی چل کر رہی ہے اچھا چل کر رہی ہے دفتہ تو نہیں لگانا پڑتا نا بہت دشاور کے عوام کے ساتھ مجھے دربی ہے پہلے کہتا تھا میٹرو بس کبھی نہیں بناوگا جنگیاں بس کہتا تھا اس نے میری نواز نے دیکھا کہ نہ صرف اس سے دھوپ کر چاہتا میٹرو بس بلی قریبا بس چل کر رہی ہے جنگ نادا رہی ہے اور دس روپے کی ٹکٹ کا وعدہ کرنے والا دائیسو روپے کی ٹکٹ دے رہے ہیں اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اُسروں اور پشاور کی ملکوں بس کبھی دھکے کراؤں مجھے تو مجھے تو روز یہ تھی مجھے تو روز یہ دردہ لہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پشاور میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے میں روز دعا کرتی ہوں کہ پشاور کے عمام کو اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھول سکھے لیکن لیکن یہی دعا ملکان والوں میں آپ کے لئے بھی کرتی ہوں اور یہی دعا میں پورے پاکستان کی بائیس کرو اور آپ کے لئے بھی کرتی ہوں کیونکہ کیونکہ وہی اناری وہی اناری پاکستان کی بائیس کرو وہی اناری اور لامداری اور مائحل پاکستان کی بس چنا رہا ہے اور اور سب سیلیکٹر سب سے نہیں دو سیلیکٹر دو سیلیکٹر دو سیلیکٹر دو سیلیکٹر پوری سکول کے ساتھ اس بس کو دھکا لگا رہے ہیں لیکن وہ بس چلنے کا نام لیں گے اور پھر اور پھر ایک اور بات جو میڈیا پر جس کا بڑا پرچار کیا جاتا تھا میڈیا پر جس کا بڑا پرچار کیا جاتا تھا کہتے تھے کہ عمران خان کہتے تھے کہ عمران خان بنتا ایماندار ہے بھئی ایک اور بات ایمان باجی نے سلائی مشین کے اربوں روپے کھمالی ہے لیکن ایماندار ہے بنی گالا کا محل بن گیا کبھی کہتا ہے بھیوی نے دیا کبھی کہتا ہے کنس دیا کبھی کہتا ہے میں نے اپنا پلیٹ بیچا بنی گالا کا محل بن گیا لیکن سلائی بان لیا فورن فنڈنگ کیس کے اندر میں فورن فنڈنگ کیس کے اندر چھے سان سے بھاگا ہوا ہے چھے سان سے مفرور ہے لیکن بندہ ایماندار ہے اربوں اور کھرکوں اور روپے کے غیر بلکی فنڈنگ کے ثبوت موجود ہے لیکن بندہ ایماندار ہے سٹیٹ بینک نے تئیس خوبیہ اکاونٹس پکٹ دیئے لیکن بندہ ایماندار ہے بشیر میمت نے گواہی دی لیکن بندہ ایماندار ہے ایسا ہے کہ افراد ساجک باجوا نے گواہی دی لیکن بندہ ایماندار ہے آٹا چوری کردینا 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 لیکن بندہ ایماندار ہے اور ایک اور بات آپ لوگ جانتے ہو آپ لوگ جانتے ہو کہ اس حکومت کے اپنے فردنس پوائل کے پلانس ہیں جانتے ہو کہ اس حکومت کے اپنے فردنس پوائل کے پلانس ہیں اور انہوں نے جان پوچھ کر جان پوچھ کر ایزم جی کی اپورٹ کو دیں گی اپورٹ کو دیں گی لیکن بندہ ایماندار ہے اچھا کیا آگے آپ نے بتا جاتے یہ مریم آپ کو انسانے ٹوائل کی وجہ سے انسانے سوائل نانشی وجہ سے اور این این جی کی ساقیل میں کیون کی وجہ سے آپ کو بہت دمیل میں دیجئی اور دیجئی اور دیجئی دل ملنے کے لیکن بندار مانتہار ہے سیلکٹی میں یہ جاری سے کسیلی برانسان میں خود ہی طرح سے جل کیا اس کے گنگم نے پہل کرنے میں دیر ہو گئی جس کی وجہ سے دو سو ارب کا ڈاکہ عوام کی جیگو پستا لیکن بندار مانتہار ہے پاکستان کی ساری اس نے ہی مجتمع یہ ہوا کہ گنگم کی کٹائی کے بران آٹا مانتہار سے بھائی ہو گیا لیکن بندار مانتہار ہے مانتہار 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 یہ خود ہے اور یہ خود کے خرصے چلاتے ہیں اس نے بندار مانتہار ہے اور پھر پھر کہتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں کاروبار نہیں کرتا اور بھائی کاروبار کرنے میں میلت کرنے پڑتی ہے کاروبار اس نے بھائی لوگ کرتے جن کو کاروبار کے خانہ آتا ہے کاروبار گھر بیٹھ کر گھر بیٹھ کر دوستوں کی ٹوٹ مار کی کماری کاروبار نہیں کیا کرتے اور جب آکے دائیں بھائیں آگے پیشے ایٹی ایم مشین موجود ہو تو کاروبار کی ضرورت اس کو پڑھنے پڑھیں جب ساری زندگی دوسروں کی جیبوں پر گزارہ کیا ہو تو کاروبار کر کر میلت کمان سمیلت کر کے کمان کیا ضرورت ہے جب بھولی بدی گالا کا محل بنا دے جب کوئی بھولان پان بھولا بھول بنا دے جب آٹھا چینی چوری سے کام چل جائے تو پھر سارو بھول کر کی کیا ضرورت ہے رہی اور پھر کہتے پھر کہتا ہے کہ عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے بھیتا ہے آسل سلیل باجواز کا پیزا سکینڈل سنائے کے نہیں سنا آسل سلیل باجواز کا پیزا سکینڈل سنائے نہیں سنا ایک آپ کی آپ کی سرکاری ملازم جو آپ کے ڈیکس سے پیسے اور سنخوا لیتا تھا اس نے اچانک اردو عرصے کے احساس بنا لیے اور وہ جب عصیفہ دیرے آیا تو اس تو کہتا ہے نہیں تو انہیں عصیفہ لے دیریا کیونکہ تمہاری صورت مجھے تو اس مجھے 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 اور پھر کہتے ہیں میں انہاروں نہیں دھونا ابھی دیکھو ابھی دیکھو یہ مجھے اترائی کو کون کہتا تھا ذرا مجھے اترائی مجھے یہ جواب دو یہ کون کہتا تھا منجاب کا سب سے بڑا داخل مجھے دلائی کون کہتا تھا کون کہتا تھا بھرات جب اترائی کشی دھوپی نظر آئی تو اس کے قطموں میں جا بیٹھا اس کو کہتا ہے کہ اللہ کا مجھے نارو دے دو اور جس کو منجاب کا سب سے بڑا داخل کہا ان کے بڑے بھائی کو کہتا ہے کہ مجھے آج سے آپ پر میں ملائی سمجھے اور پھر کہتا کہ میں نارو نہیں دوں گا پہلے پہلے مافیا سے چندے لیتا ہے اور پھر ان کو عوام کی جی کو پر نوٹ مار کی اجازت دیتا ہے نارو بھی دیتا ہے کھانے کی اجازت بھی دیتا ہے اور جو سرکاری افسر اس کو تیسا ہے کہ یہ تو غلط کر گئے اس کو اچھا کہ بہت دیتا ہے ویسے چار مکریاں ہیں ویسے چار مکریاں ہیں نرام خان کی لیکن چکے چکے پندرہ کروڑ کا خیال دیتا ہے لیکن تھاتا ہے نہ تھانے دیتا ہے ماسک چولی جب کوویٹ جب کوویٹ آیا تو ماسک کی ڈیمان پڑی ان کے لوگوں نے ماسک کر دی مارک سے اور پھر میگ کر کے واتف دیت کی کوش اور اور انہیں کو اپنا وزیر اور کشیر دیا جب انہوں نے کہا جب انہوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امران کھانے لیے سکھے ہوگا نہ کھانے دیتا ہے اور اب ایک منت اب ایک بہت ضروری بات ہے وہ آپ کے لیے بھی اتنی ضروری ہے میرے لیے بھی اتنی ضروری ہے جس پر یہ کشیر کا مقدمہ ہار گیا جس طرح یہ کشیر کو آت مقدمہ ہار گیا جس طرح یہ کشیر کو بودی کی جھولی میں پھینک کر آ گیا اسی طرح میرے بھائیوں بھائیوں آج پاکست ساتھ اسکرائیم کو تسلیم کرنے کی بات شکریہ چک گیا ملتان کی امار سے پوچھتی ہے کہ پاکستان میں اچانک اسرائیم کی حمایہ کی تحریک کی چلنا شروع ہو گئی یہ مہم کون جنا رہا ہے اس کے بیچے کون ہے اور پاکستان کی عمار یہ جان چاہتی ہے یہ کیا اسرائیم کے حق میں چلتے والی مہم کی پیچھے بھی سیلیکٹیڈ اور سیلیکٹر ایک ایمیج پہ ہے یا نہیں اور آج کشیر کا کشیر کا الیکشن آ رہا ہے اس نے کشیر کا صرف مونی کی جھولی میں تیم دیا بس کہ کشیریوں کے خلاف بطاری کے پرچے تک آئے اب اگر کشیر میں بوٹ ڈال میں جائے ویسے تو انشاء کشیر کی الیکشن تک میں جانے گا نہیں لیکن اگر یہ کشیر میں بوٹ ڈال میں بوٹ مانگ رہے جائے گا تو کشیر کے عوام اس کو بوٹ ڈال میں پچوں سے سر پا رہا اور اور میں اور میں ملتان کے عوام کے ساتھ مل کر ملتان کے عوام کے ساتھ مل کر آج ہم سپریم بورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ریکویس کرتے ہیں کہ اس چیز پہ توجہ دو کہ چھے ساتھ پہ یہ بورٹ خمدن کی ایک ملتان کی اوپر ساتھ بن کر کیوں رٹھا ہے اب آج کو بتا دو جب آج یہ بتا چل گیا ملتان کے میرے بھائیو جب آج یہ بتا چل گیا کہ یہ بورٹ خمدن کا ملتان کیوں چلنے نہیں دے رہا آج کیوں اداروں کو استعمال کر کے بورٹ بیٹھا بیٹھا اور کس کس نے بہار کے ملت سے اس کو عرب اور رفع دیئے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ثبوت ہیں اگر وہ عباد کے سامنے آگئے تو عباد کو پناہ چاہ جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور اور آخر میں آخر میں کیا ملتان کے ارمان بھی میرے ساتھ مل کر اس جج کو ڈھون رہے ہیں جس نے اس کو سادم بار عزیم قرار دیا تھا اس کو آج وہ جج کہا بھی وہ شکریہ مو چھواتے پھر رہے ہوں گے کہ کس انسان کو میں نے صادق اور امیر کا ساتھ دے دیا ہم جانتے ہیں وہ جانتی ہیں کہ وہ صادق امیر والا فکس میچ تھا اور جس طرح جس طرح آپ نے صادق اور امیر کے ساتھ دینے والے کو اس نے مو دکھانے لائق نہیں چھوڑا اسی طرح اپنے سیلیکٹرز کو بھی آج اس میں مو آنے کے لائق نہیں چھوڑا چھوڑا بھی سیلیکٹرز کی دعا بھی 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 چھوڑا لائق اور نالائق کری شخصوں ہمارے سروں پر مخلط کر جس نواز شریف کو نائق کنا دیا اس کے وقت میں دو رو پر آج اور صادق عمیر کے دور میں آج چیز رکھے کی روڑی ہے جس نواز شریف کو ناہل کرار دیا اس کے دور میں بچاس رکھے کی چیز نہیں کی آج ایک سو بیس رکھے کی چیز نہیں کی جس نواز شریف کو ناہل کرار دیا اس کے دور میں چیز رکھے کی دور اور آج ایک سادق عمیر کے دور میں لکھے کی چیز رکھا کی جس نواز شریف کے دور کو تم نے ناہل کرار دیا تھا اس کے دور میں مجدود اور غریب پیٹ پھر دکھانا تھا اس سادق عمیر کے دور میں غریب پھوکے پیٹ چھوکا اور اب بی بی ایس کی تحریک اس حکومت کو گھر بیٹھے کی تحریک اپنے آخری مراہل میں داخل ہو چکی نواز شریف کی بیٹی کا ناصر ملتان کے عیون عوام سے وعدہ ہے بلکہ پاکستان کے باریس کروڑ عوام سے وعدہ ہے کہ آپ کو مشکہات سے نکالنے کے لیے آپ کے دھروں میں اس شاملہ کرنا جو جولے ہیں وہ دمانہ سے جلانے کے لیے آپ کے دھروں کی اور محمدوں کی اور ملت کی رہنے کے عباد کرنے کے لیے مجھے اگر جے بھی جانا کرنے تو مجھے کوئی کروڑا ہے یہ یہ جیلوں میں جانا دیکھنا جیلیں کٹنا اور بیٹھ سیلز میں سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آنا ایک حدیث کا نظرانہ ہے جو میں آپ کی طرفوں میں پیش کرتا اس سے پہلے اس سے پہلے کہ پی ڈی ایل پاکستان ڈیوکراتک مومن اپنے اگلے لایہائی عمل کا اعدان کرے اس سے پہلے 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 نواز شریف نے رہا کہ عوام کے دکمر ذاتی دکربان مسلم ریقی نائب صدر مریم نواز کا جلسے سے خطاب اسٹیڈیم کو اتالے لگائے گئے ظلم ہو رہا ہے ہمارے نہتے قارکنان کی گرفتاتیاں ہو رہی ہیں ایک خاتون وزیر نے کہا کہ نواز شریف نے اپنی ماں کی لاش پاکستان پارسل کر دی میرے والد لندن میں کانٹی کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے جو مرتی ہوئی ماں کے پاس نہ آتے نواز شریف جیسا فرما بردار بیٹا پورے پاکستان میں ڈھونٹ کر لاؤ ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا کوئی ایک دن بھی مشرف کو جیل میں نہیں رکھ سکا ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے سے مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ اسٹیڈیم کو تالے لگائے گئے اور رکاف نے کھڑی کی گئی ہمارے کارکنان پر ظلم کیا کیا ظلم ہو رہا ہے ایک خاتون وزیر نے کہا کہ نواز شریف نے اپنی ماں کی لاش پاکستان پارسل کر دی پی ڈی ایم پیسے کرنے والی ہے بھینا کہنا کہ بتایا نہیں مریم نواز شریف آج آپ کو خبرگار کر رہی ہے بھینا کہنا کہ بتایا نہیں ملتان کے امان زندہ بار ملتان کے غیور امان زندہ بار نواز شریف زندہ بار پاکستان دیمکراتک موزمن زندہ بار پاکستان پاین آباد اللہ تعالیٰ آپ کا حامل ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے جیونے لو ہفتے لو ہفتے لو مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز کا جلسے سے خطاب انہوں نے جلسے کے دوران کہا خطاب میں کہ اسٹیڈیم پتالے لگائے گئے ظلم ہو رہا ہے ہمارے نے ہیتا ہے